ایسائیوں کو اسلامی اقتدار سے زد تھی وہ دن رات اسی کوشش میں لگے رہتے تھے کہ کسی طرح اندلس کی اسلامی حکومت کو ختم کر دیں اور مسلمانوں کو ان کے سہراؤں میں دھکیل دیں یا بحیر ایرون کی پورا شعب موجوں میں ڈبو دیں جنگلیون ایسائیوں کے لیے عبرت آموز تھی آتش کینہ اس سے بڑھ کر پرسوز تھی عبد الرحمان کے واپس کرتبہ پہنچتے ہی وہ پہاڑی دروں اور جنگلوں سے نکلے اپنی ریاستوں میں آئے اور جنگی تیاریوں میں مصروف ہو گئے اردن اور شانجہ نے ایک بڑا لشکر جمع کیا اسے ہتھیاروں سے لیس کیا اور اسلامی علاقوں میں مار دھار کرنے لگے ہر طرف لوٹ مار مچانے اور دن دنانے لگے کرتبہ دور تھا عبد الرحمان سے طویل فاصلہ پر تھا ان دشمنوں نے مسلمانوں سے اپنا انتقام لینا شروع کیا اور یہ جرت اتنی بڑی کہ بکیرہ پر آتھم کے اسے محسور کیا اور مغلوب ہونے پر مجبور کر دیا شہر قبضہ میں آیا تو موقع پایا تلواریں چمکائیں اور مسلمانوں پر برسائیں بچے بورے عورتیں کمزور بیمار جو دیکھا تلوار کے گھاٹ اتار دیا سارے شہر میں ایک مسلمان بھی زندہ نہ چھوڑا پوری کی پوری آبادی اپنے غصہ کی آگ میں جلا دی اموال لوٹ لیے اور ہنستہ بستہ شہر قبرستان بن گیا چیل گد مسلمانوں کا گوشت کھانے لگے عبد الرحمان نے یہ واقعہ سنا تو تڑک اٹھا اس کی آنکھوں سے شولے نکلنے لگے فوج کو تیار کیا آندھی بن کر اٹھا بگولہ بن کر بڑھا بجلی بن کر کرکا بڑھا اور بڑھتا ہی چلا گیا حتیٰ کہ نبرا کی حدود آ گئیں انہیں پار کیا بادو باراں کا جھکڑ بن کر چھا گیا مگر افسوس کے دشمن سامنے نہ آیا شہر خالی پائے گاؤں سونے دیکھے گلیاں اور بازار انسانی آواز کو ترس رہے تھے آبادیوں میں اللو بول رہے تھے انتقام کے در سے دشمن شہروں اور دیہات سے بھاگ چکے تھے اور بہت دور کہیں چھپے بیٹھے تھے عبد الرحمان بکیرہ کے شہیدوں پر رویا اس کی آنکھوں سے آنسوں کا سیلاب بہا دل کی آنکھ کو آنسوں کا سیلاب تھنڈا نہ کر سکا وہ نبلونہ پر بڑھا اس شہر کو بھی خالی پایا تو غصے کی آنکھ سے فصیل کو مٹایا شہر کے محلات کو جلایا مکانوں اور محلوں کو پیوندے زمین کر دیا دشمنوں کے مسکن کو خاک میں ملایا فوج کو بڑھایا کہ نبرا کے حکمران کو تلاش کریں حکمران پہاڑوں میں چھپا بیٹھا تھا جب دیکھا کہ نبلونہ کی طرح ریاست کے سارے شہر کھیت بن جائیں گے تو اس کے سوا چارہ نہ دیکھا اور خود حاضر ہو گیا ہاتھ جوڑے ماتھا رگڑا رویا گڑ گڑایا پاؤں میں سر رکھا کہ کسور ماف کر دیں گناہ بخش دیں مجرم ہوں گناہگار ہوں اپنے کیے پر شرم سار ہوں آئندہ ایسی غلطی اور ایسی بھول کبھی نہیں ہوگی عبد الرحمان اسے تلوار کا مزہ چکھانا چاہتا تھا مگر جب اس کی آجزی اور آہوزاری دیکھی تو دل پسیج گیا اسے معاف کیا اور آئندہ کے لیے شرافت سے جینے کا عہد لیا پھر اس کی ریاست بھی اسے بخش دی اور اپنی فوج کے ساتھ واپس آ گیا کرتبہ پہنچا تو ریایہ نے بڑی محبت اور عقیدت سے استقبال کیا ایک جشن منعقد ہوا جس میں سارے اندرس کے علماء و فقہہ جمع ہوئے اس موقع پر عبد الرحمان نے پہلی مرتبہ خلیفہ ہونے کا اعلان کیا اور امیر المؤمنین حامی دین عبد الرحمان ان ناصر الدین اللہ کا لقب اختیار کیا مشہور اسلامی جنگوں پر سیریز کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ہسٹوریک انفو کو سبسکرائب کر لیں اور ہماری ہر نئی اپلوڈ ہونے والے ویڈیو کی نوٹیفکیشن حاصل کرنے کے لیے گھنٹی کے نشان کو دبانا مت بھولیں اسی طرح ناظرین اگر آپ ہمیں فیس بک پر بھی فالو کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے فیس بک پیج ہسٹوریک انفو کا لنک بسکرپشن باکس میں موجود ہے بشرت زندگی جلد ہی تو بارہ ملاقات ہوگی اپنا بھر پور خیال رکھئے گا اللہ حافظ